اسلام علیکم ناظرین کیا حال چالیں ناظرین میں اکبال کا ایک شعر پڑھ رہا تھا کہ حیاء نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی خدا کرے تیری جوانی بیداغ رہے مطلب کیا خوبصورت لائن انہوں نے ڈیلیور کی ہیں کہ اس دور میں بھی یہ حال تھا آج کے دور میں پھر سے یہ حالت ہو چکی ہے مسلمانوں کی ہمارے معاشرے کی کہ ہر بندے کی آنکھ میں حوص ہے ہر بندے کی آنکھ میں حوص ہے حیاء والا زمانہ نہیں ہے تو وہ نوجوانوں کو انہوں نے تلقین کی تھی انہوں نے دعا دی تھی کہ خدا کرے کہ تمہاری جوانی بیداغ رہے اور اس نصیحت اس جو دعا میں ان کو ایک نصیحت بھی ہے ان کو ایک پوش ہے کہ اپنی آپ کو سنبھال کے رکھنا اس طرح کے معاشرے میں جس معاشرے میں ہر طرح کی برائی آپ کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے ٹھیک ہے اب ہمارا سوشل میڈیا ہے ہر طرف ایسی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ آپ مطلب صرف ایک انگلی کے پریس سے آپ کو ایسی چیز نظر آ رہی ہے کہ بس یار اللہ سے ڈر لگتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میں اپنا اپنے دور کے بتا ہوں مطلب جب میں ٹین ایج میں تھا ٹھیک ہے اس دور میں بھی سارا کچھ تھا لیکن اس وقت لڑکیوں میں یہ کریز نہیں تھا لڑکیاں بہت مخصوم ٹائپ کی تھے شرم تھی ان میں ٹھیک ہے تب یہ سین تھا کہ لڑکی کو صرف پٹانا ایک کیا کہتے ہیں بہت بڑا ٹاسک ہوتا تھا کہ اتنا ڈیفرنس تھا ٹھیک ہے اتنا یہ کام مشکل تھا اور لڑکیوں میں حیات ہی ٹھیک ہے کوئی لڑکا لڑکی سے بات ہی کر لیتا تھا اسی کو سارے لڑکے بڑی بات سمجھتے تھے ٹھیک ہے حالانکہ میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہوں گا کہ میں آج کے دور کی ہوں ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو چھوٹے سے ٹائم فریم میں آپ کو گیپ بتا رہا ہوں کہ کتنا گیپ آ چکا ہوا ہے آج کی جو ٹینیجر ہیں وہ کیا دیکھ رہے ہیں ہم دس سال پہلے جو ٹینیجر تھے ٹھیک ہے وہ کیا دیکھ رہے تھے اب کا کتنا ڈیفرنس ہے بھائی ایک طرف یہ موبائل آ گیا ہے ٹھیک ہے اس میں کونٹنٹ آپ جو ڈال رہے ہو ٹھیک ہے وہ دیکھو لازمی کہ آپ کی بچیوں پر وہ کیا اثر آئے گا ٹھیک ہے آپ اب ایسے لوگوں کو مطلب اپنا ہاتھ تو ملا رہے ہو کہ بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں لیکن یہ بھی سوچو کہ یہ لوگ جب ہمارے اندر انٹر ہوں گے ٹھیک ہے تو ہماری بچیوں پر کیا اثر ہوگا ہماری جو نوجوان نسل ہے اس پر کیا اثر ہوگا یہ ساری چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے آپ جس معاشرے سے بھی ہاتھ میں لاتے ہو ٹھیک ہے اس معاشرے کی پہلے آپ چیزیں دیکھ لیں کہ جب یہ معاشرہ ہمارے اندر انٹر ہوگا تو پھر کیا بدلاؤ لائے گا اور خدا کے لئے اپنی بچیوں کو بچپن میں ہی ان کو پردے کی سختی جو ہے وہ خود اپنے آپ پر پردے کی سختی میں وہ انوالو ہوں ٹھیک ہے اس طرح کی ان کو آدات میں شامل کریں کیونکہ یہ دور آگے سے آگے ورسٹ ہوگا آپ اگر کھچاؤ آپ کا بھی بچپن سے ہوگا ٹھیک ہے تو یہ آگے سورتحال اور چینج کر سکتے ہیں ہم میں یقین کرو میں اپنے گھر کی بات بتاتا ہوں میں تھا گھر میں سب سے چھوٹا ٹھیک ہے اب گھر میں سب سے چھوٹے کی بات نہیں کوئی مانتا ٹھیک ہے وہ سارے کہتے ہیں تُو نیندہ نیڈڈا ٹھیک ہے چل سہیڑتے ہو بچیوں کی وہی تربیت ہو رہی ہے وہی ڈرام میں انڈین ڈرام میں ٹھیک ہے وہی سارا کچھ اور وہی ڈانس مقابلے دیکھ رہی ہیں بچیاں ٹھیک ہے ان کے کیا ذین پر اثر ہونا ہے نماز روزہ تو دور کی بات ہے اب آپ یہ حساب لگا لیں میں اپنی چھوٹی پتیجیوں کی بات کروں گا وہ چھوٹی بچی ہیں ٹھیک ہے میں ان کو فورسلی کہتا تھا کہ یہ والے چینل دیکھو ٹھیک ہے لیکن میں ادھر ہوتا ہوں ٹھیک ہے وہ پھر سے وہی گانا وہی ناج گانا لگا رہے ہیں پھر میں جا رہا ہوں واپس دیکھ رہا ہوں کہ کیا دیکھ رہے ہیں اور مجھے دیکھ کے ساتھ ہی وہ پھر سے چینج کر لیتے اتنی چھوٹی چھوٹی بچے ٹھیک ہے کیوں کہ ان کی ان کی والدین انوالو نہیں ہیں ٹھیک ہے تو خدا کے لیے آپ جب آپ بچے بچی ہیں چھوٹے ان کو بچپن سہی ٹھیک ہے اپنی تعلیمات میں اسلامی تعلیمات میں انوالو کریں اب بہت اچھے اچھے کونٹینٹ بھی یوٹیوب میں ٹک ٹاک میں ہیں ایک جو چچا ہے وہ ٹھیک ہے وہ اپنے بتیجے کو چھوٹے سے بتیجے کو سارا کچھ بتا رہا ہے ٹھیک ہے اسلامی سارا کچھ بتا رہا ہے نماز جنازہ یہ وہ تو بھائی اس طرح کی تربیت بچپن میں ہوگی تو جو ہماری آگے والی پروڈکشن آئے گی وہ بہت ہی مختلف ہوگی کیونکہ بچپن میں یہ ساری چیزیں سکھا دی جائیں تو بچہ بڑا ہوتے ہوتے ٹھیک ہے ساتھ سائنس کی تعلیم سیکھتا ہے پھر وہ خود دیکھتا معاشرے میں کہ ڈیفرنس کیا تھا لیکن بیج جو بویا ہو غلط ٹھیک ہے تو پھر آکے کیا آپ ان سے ڈیزرف کرتے ہیں کچھ نہیں وہی ہوگا جو آپ آپ کبھی یہ سوچا تھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور وہ آپ اپنی اولاد کو دیکھتے کرتے ہوئے تو بھائی معاشرہ ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے جب وہ بچوں کو ہم پا لے ہوتے ہیں وہی بچے بڑے ہو کے معاشرہ معاشرے کا حصہ بن جاتے ہیں ٹھیک ہے اور رہی بات پرانے لوگوں کی پرانے لوگوں میں حوص ابھی بھی ہے بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے لیکن جو آج کی ینگ جنریشن ہے وہ آگے بہت ہی کھلی ہے ٹھیک ہے کھلے مزاجوں والی ہے اور مطلب کوئی روک ٹھوک نہیں تو جو پرانے جو حوص والے لوگ تھے وہ بھی ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں بہت ایزی لی کیونکہ آج کل کی جنریشن میں کوئی روک ٹھوک ہے ہی نہیں کہ ان میں بریک لگانے والی بات ہے ہی نہیں کوئی غلط کاموں سے کوئی غلط باتوں سے اب آپ ٹک ٹاک میں دیکھ لیں جو ہے کیا کہتے ہیں کئی اچھے کونٹنٹ بنانے والے لوگ ہیں ٹھیک ہے وہ تو ویری گوڈ اور کچھ لائیو لوگ آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے لڑکے لڑکی ہیں جو کچھ بھی بولی جا رہے ہیں وہ سب کچھ اتنی لاکھوں کی تعداد میں ان کا ویوز ہوتا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جو دیکھنے والے ان میں بچے بھی ہوتے ہیں پھر تو ان پہ کیا اثر پڑے گا کہ یہ سب کچھ ایزی ہے صحیح ہے تو بھائی اس چیز پہ وہ اور فکر کریں اور خدا رہا اپنے بچوں کو کی اسلامی تربیت کریں شکریہ